اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں ٹینڈے اور چکن ایک دیسی ٹینڈے ہوتے ہیں اور ایک ٹینڈی ہوتی ہے ہم جو آج بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ٹینڈی یہ سردیوں میں آتے ہیں اور اس کو ہم نے دیکھیں کیسے بنانا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو پیاس کٹے ہوئے اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے لسن کی پیسٹ اس کو ہم نے ڈالا ہے پین میں یہ ہم نے اس کے لیے لیا ہے ایک چمچ باریک پیسیوی مرچ ایک چمچ نمک کوارٹر چمچ فلدی اور ایک چمچ ہی سوکا دھنیا یہ کالی مرچیں تھوڑی سی اور دار چینی ان کو ہم ڈال دیں گے ان پیازوں کے ساتھ پیازوں کو تھوڑی دیر کا پریشر لگا دیں گے ٹینڈے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے ہر کسی کو پسند آتا ہے چکن میں تو بہت 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 مزدار لپیں آپ اس کو ضرور دیکھیں ناظرین یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بلکل پیاز کل گیا اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ آئل اس میں ہمارا جائے گا اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح مسالہ بھونیں گے اچھا ہمارا مسالہ جو ہے وہ گل گیا ہے سارا پیاز یک چان ہو گیا اس میں ہم نے ایک چمچ ادھرک کی پیسٹ ڈال ہی ہے ایک ایک ٹیماتر کی پیسٹ ایک ٹیماتر اور ایک ٹیماتر اڈھرک کی پیسٹ ڈال ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں یہ مسالہ ہمارا بھون چکے اب ہم نے اس کے اندر کنڈال میں کنڈال کے اندر کو سکرہ سے بھون لیں گے دیکھیں ناظرین یہ چکن کتنا اچھا بھون گے اب ہم نے اس کے اندر تینڈے ڈال لیں اور تینڈوں کو آپ نے چھیلنے سے پہلے خاص کام کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو ہمیشہ یار رکھیں جب بھی آپ تینڈے چھیلیں ان کو چھیلنے سے پہلے آپ نے بہت اچھی طرح سے رگر رگر کر دھونے اگر آپ ان کو دھوئیں گے نہیں تو ان کے ساتھ یہ جانس لگے ہوں گے کیونکہ تینڈے چھے میں آپ کو زمین پر پھیلے دیں ان کے ساتھ بہت ساری جاندگی لگی ہوتی ہے اس لیے آپ نے ان کو لازمی لازمی دھونے یہ دیکھیں یہ لنے تینڈے چٹن کر لیں اپنے ان کو ڈال لیں ہم اسے تھوڑی ضرور لیں گے جب تینڈوں نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنے کلنے کے لیے پانی ڈال کے پانچ منٹ کا اس کو ہم پریش کر دیں گے اپنے پانی چھوڑ دیں گے سینڈوں نے پانی چھوڑ دیا اب اس کے اندر ہم نے ایک چمچ جیرے کی ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے گھنڈ دانا ہے اس کو تیز دیتا ہے اس کو اپنے پہلے سے نہیں ڈالنا نہ اس کو اپنے بعد میں اینڈ پر ڈالنا ہے بلکہ جس پاس یہ سب کی جو اپنا ہوں پانی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جیرے کی ایک سمچ ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اپنے دم پر رکھ دینا ہے زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا ہمارے ٹینڈے چکن تیار ہو چکے ہیں کتنا ضرورتست بنائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے ٹینڈوں کو ڈش آوٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم روٹی کے ساتھ سرف کریں گے روٹی بھی ہماری تیار ہے گرم گرم ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی چپاتیاں بنی ہیں گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ گرم گرم ٹینڈے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ